مرحبا حرسل مرحبا حرسل اگر انڈیا کی امپارٹنس کی بات کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ انڈیا امپارٹنٹ نہیں ہے انڈیا دنیا سارے کی مجبوری با نہیں ہے ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی خیار دیکھتے ہیں ویڈی اپنے مزید کیا انفرمیشن مجھے بھی بات کرتا ہوں مرحبا حرسل مرحبا حرسل مرحبا حرسل امپارٹنس کی بات کرتے ہیں انڈیا دنیا بھی بہت امپارٹنس کی بات کرتے ہیں انڈیا دنیا کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے USA کے لیے بھی بہت امپارٹنٹ ہے کوئی بھی سانکشنز USA پر نہیں لگا پائے گا میں ویسے آپ کو بتا دوں پوری دنیا اچھا ہے BBC ہو CNN ہو دنیا بھر کا جو میڈیا ہے آج کے سمیں اس ٹاپک پر لیک لگ رہا ہے کہ USA نے کہا ہے کہ سانکشنز پوسیبل ہے بھارت پر آفٹر انڈیا ایران پورٹ ڈیل اس ٹوپک پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں سٹڈی آئی کیو پر میں آپ کو بتایا تھا کہ چابہر پورٹ جو ہے ایران میں اس پورٹ کو لے کر ریسنٹ ہی انڈیا نے ایک دس سال کی ڈیل سین کر لی ہے ایران کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ دو سو بیس ملین ڈالرز ہم چابہر پورٹ میں کریں گے انویسٹ ناو پرابلم دیکھو انڈیا کے سامنے یہ آ رہی ہے کہ یو ایس اس سب کو جو بھی انڈیا یہاں پر کر رہا ہے نا اس کو ایک نیو ڈیل کی طرح دیکھ رہا ہے اب یہاں پہ آپ کہو گے نیو ڈیل کی طرح دیکھ رہا ہے مطلب دیکھو دو ہزار اٹھارہ میں ڈانالڈ ٹرم تھے یو ایسے میں پریزیڈنٹ اور ٹرم کے وارے میں ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ یہ دھمکیاں بہت دیتے تھے ایسپیشلی انڈیا کو چاہے ایس فور ہنڈڈ مسائل دیفن سسٹم کی بات ہو چابہر پورٹ کی بات ہو چاہے کوویڈ نائنٹین کے ٹائم میڈیسن کی بات ہو ٹرمپ نے کئی بار انڈیا کو دھمکیا دی اور یہ کہا کے دیکھئے یا تو میں سانکشن لگا دوں گا یا پنش کر دوں گا اور ایک بار کو تو میں بتا رہا ہوں ایس فور ہنڈڈ مسائل دیفن سسٹم جو ہم نے لیا ہے رشیا سے اور ایران کا جو چابہر پورٹ ہے دونوں ایشوز کو لے کر لگ رہا تھا کہ انڈیا پہ سانکشن لگی جائیں گے مگر انڈیا کی ڈپلومیسی اتنی اچھی تھی اور آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں انڈیا کی جو ایمپورٹنس ہے USA کے لیے یہ اتنی زیادہ تھی کہ USA نے کوئی بھی سانکشن انڈیا پہ نہیں لگایا ایکچولی ایران کے کیس میں تو انڈیا نے ایک سپیشل ویور لیا تھا USA سے کیونکہ USA نے بہت سارے سانکشنز انپوسٹ کر رکھے ہیں ایران پر تو ان سانکشنز کی وجہ سے ایران کا جو چابہر پورٹ ہے انڈیا وہاں پر انویسمنٹس کنسٹرکشنز یہ نہیں کر پا رہا تھا تو انڈیا نے دیکھئے بہت زیادہ باتشیت کری USA کے ساتھ کئی میٹنگز ہوئی اور ایونچولی انڈیا کو یہ ویور مل گیا ہم لوگ بہت خوش کہ فانیلی چابہر پورٹ میں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں مگر پرولم آج کے سمیں یہ ہے کہ USA سنکیت دے رہا ہے کہ جو 2018 کا ویور تھا نا وہ 2018 تک کی انویسمنٹس کے لیے تھا اب جو انڈیا نے ایک نئی ڈیل سین کر لیے ایران کے ساتھ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پورا چابہر پورٹ دس سال کے لیے انڈیا پورٹس آثورٹی لیمیٹیٹ کو مل جائے گا یہ US دیکھ رہا ہے ایک نئی ڈیل کی طرح جو پورانے US ویور کے بہار آتی ہے اور اس لیے انڈیا پر آج کے سمیں ایک سانکشنز کا ڈر بھی من رہا ہے now obviously انڈیا میڈیا اس بات کو لے کر بہت کیوریس ہے کہ US کیا کرے گا اب پروبلم یہ ہے US جب کرے گا جو ان کی ضرور سے سٹیٹپنٹ آئے گی وہ eventually آئے گی White House جو بھی ڈسکشن نکالے گا کہ کیا کرے اس پرٹیکلر کیس میں اس پر ان کی سٹیٹمنٹ کچھ دنوں بار ہو سکتا ہے کہ آ جائے now اسی بیچ کیا ہوتا ہے کہ انڈیا میڈیا بات کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے Iranian ambassador to India سے کیونکہ یاد رکھئے گا اگر ہم ان کنٹریز کی بات کرے جن پر دنیا میں سب سے زیادہ سانکشنز لگے ہیں تو رشیا کے بعد نمبر آتا ہے Iran the second most سانکشنڈ country in the world تو ان کے پاس گیا انڈیا میڈیا اور ان سے پوچھا کہ دیکھئے سانکشنز کے وارے میں آپ سے زیادہ کون جانتا ہے سبے شام آپ کے تو مطلب سانکشن ہی چلتے رہتے ہیں تو ہم کو چھوڑا سا گائیڈ کریے کہ USA کے سانکشنز کیسے لگ سکتے ہیں کون سے سانکشنز ہوں گے اور انڈیا کو اس سے کیا جھڑکا لگے گا چھوڑا سا بتائیے ہم کو کیونکہ آپ کی expertise ہے اس ماملے میں پی ایش ڈی کا رکھیے آپ نے now اس question کے جواب میں ایران کے جو ambassador ہیں to india الہی صاحب انہوں نے یہ کہا پہلی بار تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ US انڈیا پہ سانکشنز ڈالے گا سیرا سیرا انہوں نے یہاں پر یہ کہا ہے I think the importance of india india کی importance آج کے سمعے اتنی زیادہ ہے کہ یہ prevent کرتی ہے any side from imposing sanctions on india regarding cooperation between india and iran on چاہ بہار آگے انہوں نے یہاں پر یہ بھی add کیا کہ رہیے چاہ بہار port india develop کر رہا ہے مگر کئی پر یہ تو لکھا نہیں ہے کہ چاہ بہار port صرف india ہی استعمال کرے گا india چاہے تو کل کو یہ port اومان UAE ساؤڈی ارے بیا حالانکہ وہ کریں گے نہیں مگر ایک example کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں کل کو رشیا ارمنیا بہت سارے دیش چاہ بہار port کو استعمال کر سکتے اور کریں گے بھی تو اگر مان لیجیے hypothetically speaking US چاہ بہار port کے ایشو کو لے کر india پہ سانکشن لگاتا ہے تو اس سے نہ صرف india نراز ہوگا اس سے central asian دیش نراز ہوں گے رشیا نراز ہوگا کیونکہ رشیا central asia سمیہ جو کئی دیش ہیں ان کے لیے بھارت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے یہ چاہ بہار port سے ہی جاتا ہے کیونکہ پاکستان تو ان کو transit دے گا نہیں اور obviously to india's huge economy تو اس لیے ایران کے ambassador نے آ پر یہ بھی کہا ہے if the US imposes any sanctions on this project it means the US is going to harm the trade of many countries نہ صرف india iran کو اس سے نقصان ہوگا region میں اتنے دیشوں کو نقصان ہوگا کہ US یہ ایفورڈ نہیں کر پائے گا اور interestingly USA کی آج قسم میں کتی پاور بچی انٹرناشنالی اس topic پر جیشنکر صاحب کی ایک statement ہے یہ انٹرناشنال circuit پہ کافی بھارا لوگ تھی میں دیکھنا تھا بہت سارے american pages ہیں european pages ہیں یہ جیشنکر صاحب کی یہ clip اس کو کافی share کر رہے تھے جو clip ہے یہ سنیئے انہوں نے یہاں پر کہ جو dominance تھی USA کی جو cold war کے بعد cold war جب اور USA نے اس کے باد خوب مزے اڈائے اس کے کئی کنٹریز کو attack کی اپنے حساب سے regime changes کی مگر جیشنکر صاحب نے یہ کہ وہ dominance تھی اب یہ ختم ہو چکی ہے ختم ہونے کو آنی رہی it has effectively come to an end یہ USA کا ایک بہت important partner country ایک friendly country جو US کافی پر کہتا ہے یہ openly کہہ رہا ہے انگلیش language میں americans نے سنی یہ بات تو دونوں factors یہاں پہ involved ہیں ایک تو India کی جو importance ہے یہ کافیت تک بڑھ گئی ہے ساتھی US کی جو overall authority تھی as a dominant power وہ اتتی بچی نہیں ہے چاہے دیکھئے world media US اگر کچھ new یا out of the box کہتا ہے اس topic کے وارے میں تو میں آپ کے دوسری آپ لگوں کے لیے important جانکاری study IQ کی sale کو اب بس دو دن بچے ہیں 15 تاریخ کو 15 دوستو ویڈی ہوگی ختم بلکل کوئی بات آئی میں نے ویڈیو شو میں بولا کہ India دنیا کی مجبوری بھی ہے اور ضروری ضرورت بھی ہے اور مجبور بھی ہے ضرورت یہ ہے کہ دنیا سب سے بڑی مارکیٹ کر لے وہ India دوسری اگر سب سے بہترین ڈیموکریٹک کانٹری کہ لے وہ India اس کے بعد انڈیا کے اندر منفیکسرنگ چیزیں جو ہو رہی ہیں دنیا کمپنی جو آکر انویسٹ کر رہی ہیں وہ بیسٹ ہے ادھر جان کا باکستان یا گوانستان یا آس پروز ملک ان سے کافی ادھر امن سکونہ میں یہ نہیں کہ ہنڈر پرسنٹ ادھر امن سکونہ چان سیز قریبا نہ ہو رہے جان کے بات یہ ہے کہ جو قبر ہے آج سنی کہ اس نے کہ امریکن کوئی سنی نہیں پھلے امریکن نے کہ امریکن کے ساتھ ڈیل کرے گا یا اس کے ساتھ لین دن کرے گا ٹریڈ کرے گا تو اس پہ سنکشنز ہو سکتی ہیں لگ سکتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا ہے اس پر سنکشنز لگائے گا امریکہ کیونکہ امریکہ کو انڈیا کی ضرورت ہے نہ کہ انڈیا کو امریکہ کی نہیں انڈیا کو مجھے ہوتا سلام پہ لیکن اس حساب سے نہیں ہے ضرورت ہے لیکن اس حساب سے نہیں ہے اس کے پاس اپشنز ہیں بھئی وہ امریکہ کو چھوڑ کے حالانکہ وہ کام رہا ہے یہ نہیں ہے کہ امریکہ نہیں کھاتا بھی انڈیا کے رشیہ کے ساتھ کر سوائے پاکستان ظاہری سی بات ہے جب اس نے ایران کے ساتھ یہ ایگریمٹ سائن کیا ہے تو کچھ سمجھ کر کیا ہے اس کو بتا ہے کہ اس نے اسرائیل پہ اٹیک کیا 300 مزائل آگئے ہیں کیونکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا امریکہ تو ظاہری سی بات ہے امریکہ ایران پہ سینکشن لگا سکتا تو اس سے لینڈ کرنے والے پہ نہیں لگا سکتا لیکن ایڈیا پہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ سینکشن لگائے گا کبھی بھی نہیں ہو چکتا یہ پاکستان نہیں سامنے پھلی بات ہی پاکستان نہیں پاکستان کا پاکستان خود مختار نہیں اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑا بڑھتی ہوئی کانوم ہی ہے پوری دنیا ان کے ساتھ جوڑ رہی ہے تو امریکہ میں یہ سمجھ سکھا ختم ہو چکا ڈاکٹر ایس جی شنکر صاحب یہ سارے کچھ انہوں نے کیا فار منیسٹر ہے جتنا انٹیلیکچول بندہ وہ ہے انڈیا جو فار منیسٹر کے عددے پر اس نے آخر سوچ سمجھ کے سٹیپ جو لیا تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ ایسے دمکیاں تو دیتا رہی لیکن پاکستان کو اکثر دیتا ہے پتا ہے اس کو پاکستان جو ہے ایمپوسیبل سی بات ہے اگر انڈیا پر سنکشن یویس لگتا ہے تو اس کے خمیازہ بھی پھر امیرکا کو بھوٹنا پڑے گا زاری بات ہے ہمارے انڈیا کافی چیزیں لین دن کرتا امیرکا سے اور کافی چیزیں امیرکا دیپینڈ ایڈیا پر یار یہ دیکھ لو کہ امیرکا میں گٹر کے ٹکن جو ہیں وہ بھی انڈیا سے جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہوں گی جو ہماری علم میں نہیں ہماری نظر سے نہیں گزری ہوں گی صرف یہ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ گٹر کے جو ٹکن یں امریکا میں لگے وہ بھی made in ڈیا ہے مطلب انڈیا نے دھمپا ہوا ہے کور کیا ہوا تو یہ مجھ نہیں رکھتا کیا اگر آپ مصلاح لگتا ہے امریکا سنکشن لگائے گا نیچے کمانٹس باکس آپ کے لئے دوسری بات آپ کمانٹس پڑھے بھی جاتے اگر میں رسپونس نہیں کرتا تو اس کا مطلب بجیر نہیں کہ میرے نظروں سنیم جاتے کافی میں تقریبا کافی حد تک پڑھتا ہوں کمانٹس تو ہر ایک دواب دینا میں جو مریب نہیں سمجھی تھا ٹھیک کارتنیس کمانٹس باکس اپنی سوچ ہلتا نیوڈیو میں نیڈا چاہت گوڑ بلاش سیم